کن باتوں کی بنیاد پر انسان انسان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر سکتا ہے کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے موت ہے کر لیے اور کیا بنیاد ہو سکتی کبھی بھی انسان اتنا برا نہیں ہو جاتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے انسان اللہ کا محبوب ہے اللہ کو بڑا پیار ہے انسان انسان ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں انسان کبھی کبھی گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے بچہ ہے نا گندی نالی میں ہاتھ ڈال لیتا ہے تو اسے چھوڑ تھوڑی دینا ہے ہاتھ دھلانے ہیں محبت سے اور بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹے یہ گندگی ہے نہ کرو ایسے نہیں کرتے کیا ہوگی انسانی گناہ کرتے ہیں انسانی غلطیاں کرتے ہیں انسانوں ہی سے درگزر کرنا ہے اگر پیمانہ اور میار آپ نے وہ مقرر کرنا ہے جو اللہ نے بھی نہیں مقرر کیا تو پھر آپ کی مرز اللہ نے کہ یہ کہا ہے کہ سو فیصد ٹھیک ہو تو جنت میں جاؤ گے اللہ نے کہا ہے کہ فمنسکلت موازین ہو جس کے نام آئے عمل میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی باقی جتنے فیصد رہ جائے گا خدا نے کہا ہے میں اپنے فضل سے پورا کر کے جنت میں بھیج دوں گا اللہ نے بھی یہ قید نہیں لگائی جو آپ لگانا چاہتے ہیں مثلا ہم خدا گیاں تین تیس فیصد پہ پاس ہونا ہے تو باقی سکسٹی سیون وہ خدا کی رحمت ہے آپ تین تیس کی چونتیس کر لیجئے چھٹی ہوئی جب آپ نے چونتیس کر لیے تو سکسٹی سکس پرسنٹ گناہوں پہ بھرپور زندگی تینا ہے تو پھر کیا ہوا انہوں نے کہا بس ترڈی سری لے آنا آگے ہم جانے ہمارا کام جانے ہم نے کہا جی یہ دیکھ لیں سوئی بلکل ٹھیک جگہ پہ آگئی یہ کرنا ہے اور کہا کیا ہے سب بھی حمد رب کا قبلہ تلوئی شمس و قبلہ غروبیا سانج سمیں اور سانج سویرے دو وقت ہمیں یاد کرو سانج سویرے یاد کر لو تو بخشے گئے سانج سمیں یاد کر لو سمیں سانج یاد کر تو بخشے گئے یہ کہا فرض کیجئے انہوں نے ففتی پرسنٹ رکھا ہے پاسنگ مارکس فرض کر لیں اور کہا پچاس فیصد آنے ہیں تو آپ نے پچاس کے ایک آون کر دیا وہ انچاس فیصد دنیا میں وہ گناہ گا رہی تھا آپ کس بنیاد پہ انسان کو یہ تو پیمانہ خدا نے مقرر کیا مثلا کوئی انسان بخیل ہو حاسد ہو تو کیا ہے کچھ بھی نہیں اخلاقی بیماریاں ہیں نا اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک ہی ہے کہ افراد تیاروں نہ ختم ہو گئے یہ کام مشایخ کیا کرتے تھے خانکاؤں میں کیا کرتے تھے یہ مشایخ انسان بناتے تھے یہ بلا کے تنہائی میں لوگوں کے سامنے سمجھا دیتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا یہ حسد ہے یہ بخل ہے یہ کینہ ہے یہ فریب ہے وہ اخلاقی طور پر انسان بناتے تھے جب سے اخلاقیات امت کی تباہ ہوئی ہیں اور بنانے والے لوگ نہیں رہے پچھلی تین صدیوں سے نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے ہیں وہ بھی کوئی انسان ہے جو انسانوں کی عزا اور تکلیف پہ صبر نہ کر سکے وہ بھی کوئی آدمی ہے جو برداشت نہ کر سکے وہ بھی کوئی آدمی ہے نہائیتی گدہ اور نالائک ہے جو دوسروں کے معاہد پہ پردہ نہ ڈال سکے وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کا دل اپنے اپنے ہم جنس لوگوں کے لئے تنگ ہو جائے یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ سارے انسان آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاریکی میں اٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ انا شہیدن اللہ میں اس پاک پہ قسم کھاتا ہوں کہ تُو اکیلہ ہے وحدہ کا لا شریک اللہ وَاَنَا شَهِدُنَا النَّبِي اور اللہ میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا نبی ہوں علیہ السلام وَاَنَا شَهِدُنَا لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اے خدایہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت واقعی آنی ہے اور اللہ میں اس پہ بھی قسم کھاتا ہوں تیرے سارے بندے کافر کیا اور مومن کیا سب بھائی ہیں سب آپس میں بھائی بھائی اس لیے انسان خود انسان بن جائے نا تو کافی سارے مسائلہ لو جاتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان انسان سے توڑے یا انسان انسان سے قطع تعلق کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ ہیں ان سے کسی نے کہا کہ حسان ابن ثابت نے آپ کو معاذ اللہ استغفراللہ بد کردار مشہور کرنے میں بہت کام کیا ہے تو آپ حسان کے لئے بدعا نہیں کرتی حسان کو برا نہ کہیں تو ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا چھوڑو اب وہ نابی نہ ہو گئے ہیں نہ اسی بات کرو پھر کسی نے بہت کہا کہ حسان کو برا کہنا چاہئے تو انہوں نے کہا تمہیں بس یہی پتا ہے کہ اس نے عائشہ کو بدنام کیا یہ نہیں پتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے مقابلے میں کتنا دفاع کیا ہے وہ تمہیں یاد نہیں ہے شکریہ خلعا زیادی نقс نقص عائشہ عائشہ Ș